یسو مسیح میں تمام بہن بھائیوں کو کیپچن یوت کی طرف سے سلام میرے عزیزوں ہم خداوند کے بہت شکر گزار ہیں جس نے آج ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم پاگمہ کیتھلک کلیسیا کے ساتھ مل کر لطوریائی سال کے دوسرے اتوار کو منا سکیں جس میں کلام مقدس ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم یسو مسیح کی پیروی کریں اور اس کی شاگردیت میں آئیں آج کی پہلی تلاوت سیمویل نبی کی پہلی کتاب اس کے تیسرے باب سے لی گئی ہے جس میں سیمویل نبی خداوند سے اپنی بلاہت کے جواب میں کہتا ہے اے خداوند فرما تیرا بندہ سنتا ہے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولوس رسول کے پہلے خط کرنٹیوں کی کلیسیا کے نام اس کے چھٹے باب سے لی گئی ہے جس میں پولوس رسول کلیسیا کو تلقین کرتا ہے کہ تمہارے بدن یسو کے ازاہ ہیں آج کی تیسری تلاوت انجیل مقدس با مطابق مقدس یوہنہ اس کے پہلے باب میں سے ہم سنیں گے کہ شاگرد یسو کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں اور یسو انہیں جواب دیتا ہے کہ آؤ اور دیکھ لو آئیں آج کی تلاوتیں سنیں اے خداوند فرما تیرا بندہ سنتا ہے ہمارے لئے آج کی پہلی تلاوت پہلا سیمویل اس کا تیسرا باب اس کی تیسری تا دسویں آیت اور انیسویں آیت تک اور خدا کا چراغ ابھی بجا نہ تھا اور خداوند کی حیکل میں جہاں کہ خدا کا صندوق تھا سیمویل لیٹا ہوا تھا تو خداوند نے پکارا سیمویل وہ بولا میں حاضر ہوں اور وہ آلی کے پاس دوڑ کر گیا اور کہا میں حاضر ہوں کیونکہ تو نے مجھے بلایا تو اس نے کہا میں نے تجھے نہیں بلایا واپس جا اور سو جا تب وہ واپس گیا اور سو گیا اور خداوند نے پھر پکارا سیمویل تب سیمویل اٹھ کر آلی کے پاس گیا اور کہا میں حاضر ہوں کیونکہ تو نے مجھے بلایا ہے تو اس نے اس سے کہا میں نے تجھے نہیں بلایا اے میرے بیٹے واپس جا اور سو جا اور سیمویل ابھی تک خداوند کو نہ جانتا تھا اور نہ خداوند کا کلام اس پر ابھی تک ظاہر ہوا تھا خداوند نے پھر تیسری دفعہ پکارا سیمویل وہ اٹھا اور آلی کے پاس گیا اور کہا میں حاضر ہوں کیونکہ تو نے مجھے بلایا تب آلی سمجھا کہ یہ خداوند ہے جو لڑکے کو بلاتا ہے تو آلی نے سیمویل سے کہا چلا جا اور سو جا اور اگر تجھے پھر بلائے تو کہنا اے خداوند فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے تب سیمویل چلا گیا اور اپنی جگہ میں سو گیا تب خداوند آ کھڑا ہوا اور پہلی کی طرح پکارا سیمویل سیمویل تو سیمویل بولا فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے اور سیمویل بڑا ہوتا گیا اور خداوند اس کے ساتھ تھا اور اس کی تمام باتوں میں سے کسی کو بھی خاک میں ملنے نہ دیا پاکلام کے پڑھے اور سننے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو خداوند کا شکر ہو تمہارے بدن مسیح کے ازاں ہیں ہمارے لئے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولوس رسول کا پہلا خط کرنٹیوں کے نام اس کا چھٹا باپ تیرہ سے پندرہ اور سترہ سے بیس آیت تک کھانے پیٹ کے لئے ہیں اور پیٹ کھانوں کے لئے مگر خدا اسے اور انہیں نیست کرے گا مگر بدن حرامکاری کے لئے نہیں بلکہ خداوند کے لئے اور خداوند بدن کے لئے اور خدا نے خداوند کو بھی زندہ کیا ہے اور ہمیں بھی اپنی قدرت سے زندہ کرے گا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے ازاں ہیں پس کیا میں مسیح کے ازاں لے کر فائشہ کے ازاں بناوں ہرگز نہیں مگر وہ جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے حرامکاری سے بھاگو اور ہر گناہ جو آدمی کرتا ہے وہ بدن کے باہر ہے مگر حرامکار اپنے بدن ہی کا گنے گار ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کی حیکل ہے جو تم میں ساکن ہے اور جسے تم نے خدا کی طرف سے پایا ہے اور کہ تم اپنے نہیں ہو اس لیے کہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو پاک الام کے پڑے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو نعرہ حمد حالیلویہ 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 اے خدا بند فرما کیوں کہ تیرا بندہ سنتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تیرے پاس ہیں اللہ لہا 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 لہ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو ہمارے لئے انجیل جلیل با مطابق مقدس یحنہ اے خداوند تیری تمجید ہو اس کا پہلا بات 35 آیت سے لے کر 42 آیت تک اور دوسرے دن پھر یحنہ اپنے دو شاگردوں کے ساتھ کھڑا تھا اس نے یسو پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا دیکھو خدا کا برہ اور ان دو شاگردوں نے اس کی یہ بات سنی اور یسو کے پیچھے ہو لیے یسو نے مڑ کر انہیں اپنے پیچھے آتا دیکھا اور ان سے کہا تم کیا ڈونڈتے ہو انہوں نے اس سے کہا ربی یعنی اے استاد تو کہاں رہتا ہے اس نے ان سے کہا آؤ دیکھ لوگے پس وہ آئے اور جہاں وہ رہتا تھا دیکھا اور اس روز اس کے ساتھ رہے یہ دسویں گھنٹے کے قریب تھا ان دونوں میں سے جو یہنہ کی یہ سن کر اس کے پیچھے ہو لیے تھے ایک شماؤن پترس کا بھائی اندریاز تھا اور اس نے پہلے اپنے ہمشیر شماؤن سے مل کر اس سے کہا کہ ہم نے ماشے یعنی المسیح پا لیا ہے تب وہ اسے یسو کے پاس لائیا اور یسو نے اس پر نگاہ کر کے کہا کہ تُو شماؤن بن یونہ ہے تُو کیفہ کہلائے گا یعنی پترس انجیر مقدس کے وسیلہ سے ہماری تمام خطائیں معاف کی جائیں موسیقی